آپ آج ٹی وی کے ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے بھی اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے مستند آداد و شمار کی ہدایت کے لیے حکومت پاکستان کی ویب سائٹ covid.gov.pk کو وزٹ کریں اور اپنے سمارٹ فون سے covid19 کی اپلیکیشن کو سٹرال کریں جی میں پہلا سوال لیفٹیننٹ جنرل محمد عفضال صاحب سے کرنا چاہوں گی جنرل صاحب آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ کیا کرونا کے خلاف جاری جنگ میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کے لیے جو ضروری سامان ہیں وہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں وینٹی لیٹرز ہیں اور دوسرا حفاظتی جو سامان ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے اور ڈی ایم اے کے پاس ٹیسٹنگ کٹس کتنی تعداد میں موجود ہیں ریما ڈینکیو بہر مچ اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں میں تھوڑا سا مختصرا آپ کو مارچ کے وست کے جو حالات تھے اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم کہاں تھے اور الحمدللہ آج کہاں پہنچ چکے ہیں اور اس سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں ہم بہت زیادہ چیزیں امپورٹ کر رہے تھے آج بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سے ہی خریدی جا رہی ہیں آہ پہلے میں مارچ کے بارے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مارچ کے مہینے میں آہ ہمیں جو ہے وہ ایک ماس تک جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا اگر کچھ لوگ جو جن کے پاس ماس تھے یا تو انہوں نے چھپا لیے تھے یا وہ بہت مہنگے داموں جو ہے وہ پاکستان میں فروخت کارے تھے جو کہ خریدنے کی لیمٹ سے باہر تھے آہ ایک ڈیلی بریٹلی پلان بنایا گیا آہ چائنہ کے اندر جو ہے آہ اور دنیا بھار کی دوسرے ممالک میں چیک کیا گیا لیکن چائنہ جو ہے وہ ایک بڑی مارکٹ کے طور پر سامنے آیا اور آہ ہم نے جو شروع کے جتنے ہمارے آہ چیزیں تھیں ان کو ہم نے چائنہ سے خریدنا شروع کیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ ہم نے ایک پرکیورمنٹ کمیٹی انڈی ایم اے کے اندر تشکیل دی جس میں منسٹری آف ہیلتھ کے ڈرائب کے این ای ای ایچ کے پاکستان فوج کے پرکیورمنٹ کے ادارے کے اور پاکستان فوج کے میڈیکل کے ادارے کے اور کچھ ٹیکنیکل لوگ جن کو بایا اور ٹیکنیشنز کہتے ہیں وہ شامل تھے ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی اسی طرح ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی آہ آہ بیجنگ میں اپنے امبیسی کے سٹاف کے ذریعے جس میں پانچ لوگ شامل تھے یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ چائنہ کے اندر مختلف فیکٹریوں کے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر نگوسییشنز کرتے تھے اور ہم نے ایک اور کمیٹی تشکیل دی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا جو ان دنوں کی ضروریات کو پہلے پرکتی دی اور پھر وہ ضروریات دونوں پرچیز کمیٹیز کے حوالے کر دیتی وہ پرچیز جو ہیں شروع میں چائنہ سے کی جاتی رہی ہیں اور آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ یہ گیارہ فلائٹس میں ابھی تک چیزیں پاکستان میں آ چکی ہیں کچھ فلائٹس ابھی باقی ہیں لیکن یہ آپ کو سن کے بہت اتمنان ہوگا کہ جو پرسنل پرٹیکٹیو ایک اپمنٹ ہے ڈاکٹرز کا وہ سارے کا سارا ابھی پاکستان میں بن رہا ہے پاکستان سے خریدا جا رہا ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میرے اندازے کے مطابق ابھی بہت کم نرسیں یا ڈاکٹر ایسے ہوں گے جن کو کسی وجہ سے یہ پرسنل پرٹیکٹیو ایک اپمنٹ کا جو ہے وہ نہ مل رہا ہو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان ڈی ایم میں نے جو شروع میں اپنے لیے ادحاف رکھے تھے اس میں پہلا حدف یہ تھا کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز نرسیں اور ہمارے پیرامیڈیکس اور ان کے ساتھ کام کرنے والا عاملہ ہے ان کو پرٹیکٹ کیا جائے اور اس کے لیے ہم نے الحمدللہ پہلا ٹرانس جو ہے تقریباً انتالیس ہزار ڈریسز کا وہ پانچ اپرل کو بھیجا تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی پانچویں ٹرانس کی جو ہے ترسیل جاری ہے ان ڈی ایم میں تقریباً نو لاکھ کے قریب پروٹیکٹیو ڈریسز جو ہیں وہ ڈاکٹرز کو بھیج چکا ہے ہم نے ان ڈی ایم میں کے اندر ایک ویب سائٹ ایک یو اے این نمبر جو ہے یونیورسل ایکسیس نمبر وہ لگایا ہے ٹرپل وان وان فائف سیمن وان فائف سیمن یہ نمبر جو ہے وہ ڈاکٹرز کے لیے تھا کہ اگر کسی کو کسی وجہ سے یہ چیزیں نہیں مل رہی تو وہ ہمیں اس پر فون کر کے اپنی ریکوارمنٹ بتا دے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے دو ہفتوں میں جو ہے ابھی تک سے چھے کمپلینٹ آئے ہیں جس میں سے چار انڈویجول ڈاکٹرز کے تھے اور دو آسپٹل کے تھے جن کو ٹی سی ایس کے ذریعے جو ہے وہ یہ چیزیں بجوا دی گئی اور میں ابھی بھی اپنے بچوں ڈاکٹرز نرسیں اور پیرامیڈکس کو کہتا ہوں کہ کسی کو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی پلیز اس یو اے نمبر پر فون کریں میں آپ تک پہنچوں گا اور آپ کو چیزیں پہنچاؤں گا آپ ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہو آپ ہمارے فرنٹ لائن سپائی ہو اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جہاں تکریمہ آپ نے مجھ سے پوچھا ٹیسٹنگ کیٹس کے بارے میں جی بے کوئی جنرزہ میں پوچھنا چاہوں گے مارس کے مہینے میں ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے تقریباً جو پانچ لبارٹریز کام کر رہی تھیں آج اللہ کے فضل سے ستر لبارٹریز کام کر رہی ہیں ہمارے پاس جو رییکشنز ہیں جس جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد 1.8 ملین ہے جی اور جنرل صاحب آپ نمبر دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے گا تمام یوے نمبر جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے عوام سن سکے کہ کس نمبر سے وہ رجوع کر سکتے ہیں یہ میں تمام اپنے جو میرے بچے ڈاکٹرز نرسیں اور جو میرے بھائی ڈاکٹر نرسیں ہیں بہن بھائی ڈاکٹر نرسیں ہیں ان کو یہ نمبر میں دوبارہ دیتا ہوں ٹرپل وان وان فائف سیمن وان فائف سیمن جی بہت شکریہ جنرل صاحب مجھے معلوم ہے کہ آس وقت تم ہے اور آپ نے ابھی ایک میٹنگ میں جانا ہے اس لئے میں چاہوں گے کہ جتنے میرے پاس سوال ہیں آپ سے میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گے کہ آپ جوابات دے دیجئے گا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ جنرل صاحب کے پاکستانی ہسپتالوں اور لیبارٹریز میں روزانہ کی بنیاد پر کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کیا ہم ابھی بھی رینڈم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں پریز اس پر روشنی ڈالیے گا جی میں آپ کو بتاؤں کہ آج جیسے آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ تقریباً تیرہ ہزار سے تھوڑے سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگ کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ان کو بڑھایا جا سکے تاکہ اگزیکٹ نمبروں کا پتہ لگ سکے پچھلے دنوں جو پہلی سٹریٹیجی تھی کہ ہم صرف ان لوگوں کو ٹیسٹ کرتے تھے جن کو سیمٹمز ہوتی تھی وہ سٹریٹیجی چینج کر کے ابھی مختلف جگہوں سے سیمپلز یہ جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ وہ رینڈن سیمپلنگ بھی کچھ جگہوں پہ لے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر صوبے چاہیں تو ہماری یہ ٹیسٹوں کی تعداد جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک یہ بات بھی بتائیے گا کہ بہت اہم سوال ہے آپ نے جو رہنمائی فرمائی اس کے لئے بھی شکریہ لیکن ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور بازاروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رش بڑھتا جا رہا ہے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ مریضوں کی تعداد زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی تو اس کے لئے کیا حکمت حملی بنائیں دیکھیں میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ مریضوں کی تعداد تو بڑھے گی اور ہم اپنی تیاریاں جو ہیں وہ دوبارہ ہر مہینے روائز کرتے ہیں کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے ہم ہر روز بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور اپنی جو عداف ہیں ان کے اندر جو چینج کرنے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ابھی آپ کیا پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں جو ہے ایک فیصلہ کر چکا ہوں کہ اگلے دس سے پندرہ دنوں کے اندر ہم تقریباً دھائی سے تین لاکھ ڈاکٹرز کو ایک وقت میں جو ہے ان کا پروٹیکشن کا اڈریس دے سکیں ہم میے کے مہینے میں چھ سو سے سات سو وینٹرلیٹرز جو ہیں وہ مہیا کر لیں اور جون کے اندر تک ہمارے پاس پندرہ سو کے قریب وینٹرلیٹرز ہونے چاہیے اسی طرح سی پیپ اور بائی پیپ جو ہیں وہ ان کی تعداد بھی پندرہ سو کے قریب ہونی چاہیے ہمارے پاس جون کے مہینے میں اور یہ تعداد جون جون وقت گزرتا رہے گا اس کو ہم ریویو کرتے رہیں گے اور جون جون ضرورت بڑھتی رہے گی وہ ہم دیکھتے رہیں گے لیکن ایک بات میں ضرور ادھر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہماری ضروریات ہیں وہ اللہ کا ایک تھوڑا سا کرم جا رہا ہے کہ جو ہماری اموات ہیں اس وقت پاکستان میں وہ مغربی ممالک اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہیں تو جب بھی ہم اپنی ڈسکشن کرتے ہیں تو دو چیزوں کو ہم ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں نمبر آف کیسز تو ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھ رہے ہیں لیکن جو دوسری چیز جس پہ ہم نے نظر رکھی ہوتی ہے وہ لوگ ہیں جو کرٹیکل کیئر میں ہیں اور جو وینٹری لیٹرز پہ ہیں اور تیسری بات جس پہ ہم نے بہت زیادہ غور پہ نظر رکھی ہوتی ہے وہ امواد ہیں مجھے امید ہے کہ اگر یہی سلوپ رہی تو ہم انشاءاللہ یہ تمام صورتحال کو قابو کر سکیں گے شکریہ جنرل صاحب خیراج تحسین ہے آپ کی ان تمام قابشوں پر اور امید ہے کہ انہی تمام جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں صلاحی کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان اس مشکل گھڑی سے بہت جلد نکل جائے گا جنرل صاحب جانے سے پہلے آپ کوئی میسیج قوم کو دینا چاہیں میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں اپنے جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے ہر وقت ماسک استعمال کریں اپنے ہاتھوں کو اور اپنے موں کو جتنا زیادہ دھو سکتے ہیں دھویں اپنا سماجی فاصلہ دوسرے لوگوں سے میل بلاپ میں رکھیں اپنی بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلیں اور غیر ضروری میل جول سے اجتناب کریں میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو ان کاموں کی وجہ سے ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسوں کے پاس مریضوں کا پریشر کم ہوگا اور مریضوں کا پریشر کم ہوا اور ہمارے مسائل کم ہوئے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے اس وبا پہ کا گھوپا لیں گے شکریہ جنرل صاحب جنرل لیفٹینن جنرل محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تمام باتیں بہت اہم اور عوام کے فائدے کیلئے کہ تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں کیونکہ احتیاط ہی ہمیں اس وبا سے بچا سکتی ہے موسیقی